ہلو ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم نیا ڈیزائن بنائیں گے لیسکار جس کے لیے میں ٹو ٹائپس کے ڈیفرنٹ تھریڈز یوز کروں گی اٹر ٹائم جوائن کر کے تو ایک میں نے سلکی تھریڈ کی لیئر لے لیا اور ایک میں نے کارٹن تھریڈ کی لیئر لے لیا یہ کارٹن تھریڈ ایزیلی آپ کو لوکل مارکٹ سے مل جاتا ہے اور سلکی تھریڈ بھی مل جاتا ہے اور اگر آپ صرف اور صرف سلکی تھریڈ سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی تری یا ٹو لیئرز یوز کر سکتے ہیں کمفرٹیبلی جو کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکیں اتنی لیئرز یوز کیجئے اور ان دونوں کو میں جوائن کر کے یوز کروں گی تو میں 1.25 mm کی ہک یوز کروں گی جو کہ مجھے ایزی ہے یوز کرنے کے لیے اور میرے دونوں تھریڈز کو اٹر ٹائم صحیح سے ہینڈل کر پاتی ہے آپ اپنی ہک وہ یوز کریں جس کو آپ اچھے سے گریپ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور اپنے تھریڈ کو اچھے سے آپ اس کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیزائنز کو صحیح سے بنا پاتے ہیں سو کارلی جن لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیا کیجئے تینکیو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ڈیزائن سلپ نوٹ لیتے ہوئے دونوں تھریڈز کو میں جوائن کر کے سلپ نوٹ لے لوں گی ڈیزائن ہمارا بہت ہی ایزی ہے بٹ اس کے لیے اگر آپ بگنرز ہیں آپ کو ڈسٹنس لینے میں مشکل ہے تو آپ وان چین پلس سنگل کروشے ٹو چین پلس سنگل کروشے کے ساتھ آپ پہلے بیس رو بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح سے سنگل کروشے ہم نے لے لیا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے اپنے فیبرک پہ اٹیج کر دیں گے سنگل کروشے کی ہیلپ سے جہاں پہ بھی آپ نے اپنا ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے سنگل کروشے بنا لیا ہم نے یہاں پہ کیا کریں گے وان چین لے لیں گے وان چین کے ساتھ ہی ہم ہاف ڈبل کروشے بنانا ہے تو ہاف ڈبل کروشے کا بل لیں گے میکسیمم تقریبا وان چین کے گیپ کے اوپر ہی ہم ایک بار ہاف ڈبل کروشے بنا لیں گے کچھ اس طرح سے ہاف ڈبل کروشے بنانے کے بعد کیا کریں گے ٹو چین لیں گے ہم ٹو چین ہمارا ڈبل کروشے کی کاؤنٹنگ میں آتا ہے ٹو چین لیں گے اور اس کے اوپر ہمیں پی کاؤٹ بنانا ہے تھری چین کے ساتھ تو ہمیں ایک بار پھر سے تھری چین لیں گے وان ٹو اینڈ تھری تھری چین لیں لیا تو ہم کیا کریں گے یہ جو نیچے سے ہماری سیکنڈ والی چین ہے اس کے اندر ہم اس کو سنگل کروشے کر دیں گے تو یہ ہمارا پی کاؤٹ کاؤنٹ ہو جائے گا کچھ اس طرح سے اور ساتھی ہم اسی ہاف ڈبل کروشے کے کراوس میں ہم فور ٹائم ڈبل کروشے بنائیں گے یہاں پہ فور ٹائم ڈبل کروشے بنائیں گے پلس یہ ہمارے پاس ون ٹائم ہی ہو جائے گا وان ٹو ڈبل کروشے بنانے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے اس کو اتنے اس کے اپنے ہی ڈسٹنس پہ اٹیج کر دیں گے ہم یہاں پہ سنگل کروشے کی حلپ سے سنگل کروشے کے ساتھ ہی ہم ایک بار پھر سے سنگل کروشے کریں گے بغیر کسی ڈسٹنس کے کچھ اس طرح سے یہ ہمارے پاس ٹائم سنگل کروشے ہو جائیں گے یہاں پہ ہماری فرسٹ ٹائم یہاں پہ کمپلیٹ ہے کچھ اس طرح سے لوگ آ رہی ہے اور ہم کیا کریں گے یہاں پہ فور چین بنا دیں گے وان ٹو ٹری اینڈ فور فور چین کو ہم بیک سائیڈ پہ جا کے یہاں پہ یہ جو ہمارا پیٹل بنا ہوا ہے اس کے جو ایج پہ ہے اس کے ساتھ فالے ڈبل کروشے میں ہم اس کو سنگل کروشے کر دیں گے کچھ اس طرح سے وان چین لیتے ہوئے فرنٹ پہ واپس آ جائیں گے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے پیٹرن آ جائے گا یہ ہمارا فور چین کا گیپ ہے اس گیپ میں ہم کیا کریں گے ایٹ میکسیموم ایٹ یا نائن ہمارے پاس سنگل کروشے بنیں گے وان ٹو ٹری فور فائی سکس سیون اور یہ ایٹ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو تھریڈ ہے آپ اس سے ڈیزائن بنا رہے ہیں اور آپ کے پاس بھی فور چین میں ایٹ ہی بنیں تھریڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے موٹا یا پھر پتلا ہو تو ہمارے یہ کاؤنٹنگز کم زیادہ ہو جاتی ہیں اس سے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے بٹ آپ کو آپ کے ڈیزائن کی شیپ اچھی بننے چاہیے یہاں پہ ہم نے ایٹ سنگل کروشے میرے پاس اناف ہے تو میں یہاں پہ اس کو ساتھ ہی بلکل پیچھے والے سنگل کروشے کے ساتھ ہی ایک بار سنگل کروشے کر دوں گی اس کو کچھ اس طرح سے یہ ہمارا فرسٹ سٹپ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اسی پیٹرن کو ہم مزید بنائیں گے ریپیٹ کرتے ہوئے سیم ایز ایٹیز کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں کریں گے اور اگر آپ فور سائیڈیڈ ڈیزائن بنا رہے ہیں تو آپ لاسٹ سٹیچ کو یہاں پہ لاکے فرسٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے پھر کٹ کریں گے برنا تو آپ وان سائیڈیڈ پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہمیں کیا کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے سینٹر میں میں ٹو یا ٹری سنگل کروشے کا گیپ لوں گی آپ چاہیں تو گیپ کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں ایک بار پھر سے بناوں گی گیپ لیتے ہوئے یہاں پہ وان سنگل کروشے اور یہ میرا ٹو سنگل کروشے یہ میکسیمم میرا گیپ ہو گیا ہے ایک پیٹرن سے دوسرے پیٹرن کے درمیان میں تو ہم کیا کریں گے ایک سنگل کروشے لیں گے اور پھر ہم اپنا ڈیزائن سٹارٹ کریں گے سنگل کروشے پلس وان ٹین پلس ہاف ڈبل کروشے کا بل اور پھر وان ٹین کے گیپ کے اوپر ہی ہاف ڈبل کروشے بنانا ہے ڈسٹنس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے جو کہ ہم نے فرسٹ والے پورے پیٹرن پہ لیا ہے وہ ہی ہم نیکسٹ لے کے چلیں گے جب ہاف ڈبل کروشے بنا لیں گے تو ٹو چین بنائیں گے جو کہ ہماری ڈبل کروشے کی کاؤنٹنگ آئے گی ڈبل کروشے کے اوپر ہمیں بی کٹ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے ٹری چین مزید بنائیں گے ون ٹو تھری ٹری چین کو ہم یہ جو سیکنڈ لاسٹ والا سیکنڈ والا ہمارا کہلیں کہ چین ہے اس میں سنگل کروشے کر دیں گے ساتھی ہم اس ہاف ڈبل کروشے کی کراوس میں فور ٹائم ڈبل کروشے بنائیں گے ون ٹو ٹری اینڈ فور یہ میرا فور ڈبل کروشے کمپلیٹ ہو گیا میں ان کو اسی کے اپنے ہی ڈسٹینس پہ اٹیچ کر دوں گے سنگل کروشے کی ہیلپ سے کچھ اس طرح سے اسی طرح سے سیم پیٹر ہم بنائیں گے یہاں پہ ڈسٹینس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ڈسٹینس یہی والا لے کے چلنا ہے ساتھ ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے سنگل کروشے کے ساتھ ایک بار پھر سے سنگل کروشے بنائیں گے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے فور چین بناتے ہوئے ون ٹو چین بناتے ہوئے ڈسٹینس جو ہمارا ایڈ ڈبل کروشے اس سے پیچھے ڈبل کروشے ہم اس کو سنگل کروشے کر دیں گے ون چین لیں گے اور پھر فرن پہ واپس آئیں گے اور یہ جو ہمارے پاس پھار چین کا گیپ ہے اس میں میکسیموم 8 تو 9 سنگل کروشے بنائیں گے کم بھی ہو سکتے ہیں 4 5 6 7 8 اس طرح سے ہم اس کو اٹیج کر دیں گے سنگل کروشے کی ہیلپ سے بلکل ساتھ ہی جو کہ ہم نے پہلے سنگل کروشے بنائے ہیں ان کے ساتھ ہی بنائیں گے کچھ اس طرح سے اور ساتھ ہی ہم پھر سے سنگل کروشے کے گیپ لے لیں گے آپ چاہیں تو اس گیپ کو بڑھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان گیپ کو کم بھی کر سکتے ہیں میں نے 2 سنگل کروشے کا گیپ لیا ہے جو میں 3rd بلا بناوں گی اس کے اوپر میں اپنا فلاور بنائوں گی 1 chain کے ساتھ 1 half double crochet maximum 1 chain کے گیپ کے اوپر ہی اور پھر سے ہم 2 chain plus 3 chain کا پی کار اور اس پی کار کو ہم 2 chain میں سنگل کروشے کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس half double crochet کے کراس میں 4 times double crochet بنائیں گے اور یہ ہمارا 4 ہو جائے گا اس کو ہم attach کر دیں گے اس کے اپنے ہی distance پہ جو کہ ہمیں سنگل کروشے لینا ہے اور ساتھ ہی ہم ایک بار پھر سے single crochet بنائیں گے اور 4 chain کا گیپ بنائیں گے یہاں پہ اور اس کو back پہ جاتے ہوئے ہم یہ جو ہمارا پی کارٹ والا ڈبل کروشے ہے اس سے پیچھے والے ڈبل کروشے میں ہم اس کو attach کر دیں گے single crochet کی help سے اور 1 chain کے ساتھ اس والے گیپ میں ہمیں maximum 8 یا 7 یا پھر 9 single crochet بن جائیں گے کچھ اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن ہے میں تھوڑی سی لیند بنا کے آپ کو show کرتی ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ ہمارے ڈیزائن کی final look کیسی ہے میں نے تھوڑا سا ڈیزائن اور بھی بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ڈیزائن کی final look کچھ اس طرح سے ہے ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں پی کارٹ کی جگہ پہ آپ پرل یا پھر crystal کا موتی یا پھر جو بھی آپ کے پاس beards available ہیں آپ وہ لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے ڈیزائن میں خوبصورتی بھی بڑھے گی اور آپ کا ڈیزائن نئی look بھی دے گا کچھ اس طرح سے ہمارے پاس یہ والا ڈیزائن look دے رہا ہے بہت ہی خوبصورت اور بالکل نیو ڈیزائن ہے I hope کہ آپ کو ڈیزائن سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا اس ڈیزائن سے آپ easily اپنے بچیوں کے frocks کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنے اپنے outfits کو ڈیزائن کو اچھی look دے سکتے ہیں نئی look دے سکتے ہیں اور اپنے بٹے کے پلو پہ بھی بنا سکتے ہیں بازو پہ بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو کہیں پہ بھی easily carry کر سکتے ہیں I hope کہ آج کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا سمجھ بھی آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ